بسم اللہ الرحمن الرحیم خوش آمدید ویلکم سو سواغتم to the channel let's learn with محمد یاکوب dear students آج ہم اوڈ کا استعمال ایک اور فارمیٹ میں سمجھنے کوشش کریں گے dear students dear students اگر سینٹینس کا پہلا پارٹ اگر سینٹینس کا پہلا پارٹ پاسٹینس میں ہو اگر سینٹینس کا پہلا پارٹ پاسٹینس میں ہو تو دوسرے پارٹ میں ویل کی جگہ ویل کی بجائے dear students اگر سینٹینس کا پہلا پارٹ پاسٹینس میں ہو تو دوسرے پارٹ میں will کی بجائے would کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے Dear students اگر سینٹنس کا پہلا پارٹ پاسٹنس میں ہو تو دوسرے پارٹ میں will کی بجائے will کے معنی میں would کا استعمال کس طرح کیا جاتا ہے سمجھنے کی کوشش کریں گے سینٹنس فارمولا دیکھئے Dear students سبجیکٹ پلاس ورب سیکنڈ فارم آف ورب سبجیکٹ پلاس سیکنڈ فارم آف ورب پلاس ناؤن پرو ناؤن پلاس اوٹ پلاس فرسٹ فارم آف ورب ایٹسٹرہ Dear students Dear students اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مجھے معلوم تھا مجھے معلوم تھا وہ پاس ہوگا مجھے معلوم تھا وہ پاس ہوگا مجھے معلوم تھا وہ پاس ہوگا تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا مجھے معلوم تھا مجھے معلوم تھا وہ پاس ہوگا I knew he would succeed I knew he would succeed she would not come Dear students اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں میں جانتا تھا وہ ہماری مدد نہیں کریں گے میں جانتا تھا وہ ہماری مدد نہیں میں جانتا تھا میں جانتا تھا موین کسی بھی حالت میں کسی بھی حالت میں پڑے گا کسی بھی قیمت میں پڑے گا Dear students تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا I knew موین would read anyhow Dear students اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں ماریا میں جانتا تھا ماریا آئے گی میں جانتا تھا ماریا آئے گی تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا I knew ماریا would come I knew ماریا would come میں جانتا تھا ماریا آئے گی Dear students میں جانتا تھا مجھے معلوم تھا مجھے معلوم تھا ماریا آئے گی Dear students اس طرح Dear students آپ اس format میں اس format میں بہت سارے sentences اس فارمولے کے تہت اس فارمولے کو لے کر آپ بہت سارے سینٹینسز مش کے طور پر بنا سکتے ہیں Dear students اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں آپ اتنے خودگرز ہوں گے ہمیں مجھے معلوم نہیں تھا آپ اتنے خودگرز ہوں گے آپ اتنے خودگرز ہوں گے آپ اتنے سوارتی ہوں گے آپ اتنے سوارتی ہوں گے مجھے کبھی نہیں لگا مجھے ایسا کبھی نہیں لگا آپ اتنے سوارتی ہوں گے مجھے ایسا کبھی بھی نہیں لگا مجھے کبھی نہیں لگا کہ آپ اتنے خودگرز ہوں گے آپ اتنے سوارتی ہوں گے تو آپ کو اس طرح کہنا ہوگا I never thought you would be so selfish I never thought میں نے کبھی نہیں سوچا تھا You would be so selfish آپ اتنے خودگرز آپ اتنے سوارتی ہوں گے I never thought you would be so selfish Dear students اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں آپ جیتیں گے اس میں مجھے کوئی شک نہیں تھا I had no doubt that you would win Dear students اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں مجھے ایسا لگا آپ کبھی نہیں آئیں گے مجھے ایسا لگا آپ کبھی نہیں آئیں گے مجھے ایسا لگا آپ کبھی نہیں آئیں گے I thought you would never come I thought you would never come Dear students اگر آپ ایسا بولنا چاہتے ہیں ہمیں کبھی ایسا نہیں لگا ہمیں کبھی ایسا نہیں لگا کہ یہ ایسا ایسا لگا We hadn't thought We had not thought We hadn't thought that this exam would be so difficult I hadn't thought that this exam would be so difficult Dear students اگر آپ یہ بولنا چاہتے ہیں وہ ہماری مدد کریں گے وہ ہماری مدد کریں گے انہوں نے ایسا کہا Dear students انہوں نے ایسا کہا کہ وہ ہماری مدد کریں گے تو آپ کو اس طرح بولنا ہوگا They said that they would help us They said that they would help us Dear students اس طرح اس طرح آپ مش کرتے رہیے جیسے کہ ہم نے sentences بنائے ہیں اس طرح آپ جب بھی اپنے دوستوں سے ملے تو اس تیاری کے ساتھ جائیں کہ آپ یہی sentences ان کے سامنے بار بار استعمال کریں موقع کی تلاش میں رہیں کہ آپ کس طرح آپ نے جو آپ بولنا چاہتے ہیں اس topic کے طرح اپنے دوستوں کو لے جائیں اور بعض اوقات اگر آپ سے گلتی ہوتی ہے تو اپنے اساتذہ کرام اور سماج میں معاشرے میں جو آپ کے خیرخواہ اہل علم ہیں تعلیم آفتہ لوگ ہیں ان کی رہنمائے حاصل کیجئے Dear students یہ بہت اچھی اگزامپل سے Let's understand once again Dear students یہ بہت اچھی اگزامپل سے اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں مجھے معلوم تھا مجھے معلوم تھا وہ پاس ہوگا تو آپ کہنا ہوگا I knew I knew He would succeed Dear students make so many sentences in this way Dear students کسی نے خوب کہا ہے اسے چھٹی نہ مل اقبال فرماتے ہیں مکتبِ عشق کا انداز نرالہ دیکھا مکتبِ عشق کا انداز نرالہ دیکھا اسے چھٹی نہ ملے جس نے سبق یاد کیا اور اقبال فرماتے ہیں ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا ہمیں دنیا سے کیا مطلب مدرسہ ہے وطن اپنا مریں گے ہم کتابوں میں کفن ہوگا ورک اپنا Dear students بس آج کے لئے اتنا ہی Keep listening English Keep speaking English Keep reading English Keep writing English Keep learning English Goodbye Allah Hafiz بس آج کے لئے اتنا ہی